بلوچستان لسبلہ کے شہر حب میں نجی انڈسٹیل انتظامیہ کی جانس سے متحد مزدوروں کی بے دکھلی اور دو نوجوانوں کے خلاب مقدمات درج ہونے پر مختلف سیاسی جماعتوں اور قبائلی شخصیات کا لسبلہ پریس کلپ سے فیکٹری گیٹ تک ریلی کا انقاد ریلی کے شرکہ نے کمپنی گیٹ پر درنا دیتے ہوئے کمپنی انتظامیہ سمیت پولیس کے خلاب شدید نارے بازی کی ادیاجی درنے سے نیشنل پارٹی بلوچستان کے نائب صدر ایڈوکیٹ کرشید رند سیاسی و سماجی شخصیات زائد بلیدی عبدالرحیم بلیدی و دگر نے کہا کہ ہم سنتوں میں مقامی مزدوروں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے سنتکاروں کی جانس سے مقامی لوگوں کو مسلسل فیکٹری سے بے دکل کیا جا رہا ہے جو آئین کے خلاب وردی ہے مزدوروں کے ساتھ نائنصافیہ ہوئی ہے اور ہر وقت ہوتے آ رہے ہیں بڑے ٹائم سے لیکن کوئی بولنے والا نہیں ہے کوئی سچ بولنے والا نہیں ہے نہ کوئی سچ بول سکتا ہے انہوں نے ناجائد ان کے اوپر ایفیر کروایا وہ بھی رمضان کے بابرگت مہینے میں اور ان کو رمضان کے اندر ہی ان کو نوکری سے فارغ کیا گیا ہے بیرودار کیا گیا ہے ان کے چولے مزدوری سے چلتے ہیں اور ان کے پاس کوئی وسیلہ نہیں ہے جبکہ مزاہرین کا یہ بھی کینا تھا کہ جب تک ہمارے جائز مطالبات منظور کیے نہیں جاتے تب تک فیکٹری گیٹ پر درنا جاری رہے گا سلطان انگاریا سی ون ٹین نیوز حب بلوچستان